مسجد گمہر فاروق مکیلن کی ایک خوبصورت مسجد جہاں پر رمضان شریف میں افطاری کا روزانہ باقیدہ احتمام ہوتا ہے سینکنوں کی تعداد میں لوگ اور گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جوتے وغیرہ اتار کر تو آگے بہت زیادہ احتمام کیا ہوا ہے ایک طرف کھانے پینے کے لیے چیزیں اور سامنے نیچے خجوریں پکوریں سموزیں پہلے افطاری کے لیے موجود ہیں اور جو ہی آزان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد خجوروں سے یا پکوڑے سے یا شربت یا پانی سب چیزیں موجود ہیں اس کے بعد اندر حال میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا حال ہے اس میں تقریباً چھ سو آدمیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے اب افطاری ہو چکی اور مغرب کی نماز ادا ہونے کا وقت ہے مغرب کی نماز ادا ہوگی اب اس کے بعد امام صاحب نے دعا کی اور اس کے بعد سبھی لوگ کڑے ہوئے کسی نے نماز ادا کی کسی نے نفل اور کسی نے سنتیں اور اس کے بعد باقی لوگ جو ہے وہ باہر کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ سب کو جو ہے وہ کتار باندھ کر کھڑ ہو گئے سامنے جو میجے ہیں ان پر چیزیں رکھی ہیں کھانے پینے کی اور اس سے پہلے یہاں ڈسپوزیبل پیٹیں چمچ کانٹے اور ساری چیزیں موجود ہیں سب کو گاتے ہیں پیٹ اٹھاتے ہیں چمچ کانٹے اور چیزیں پھاکے اپنی پسند کے ساتھ چیزیں لاتے ہیں یہ کمال کام یہ ہے کہ یہاں پر جتنی قومی مسلمان ہیں وہ ہر کوئی اپنی پسند سے اپنے شوق سے وہ افطاری کا ثواب دینے کے یہ چیزیں بنا کرناتا ہے لہٰذا روزانہ ترہ ترہ کی چیزیں لوگ لے آتی ہیں اور وہاں پہ ثواب کے طور پر رکھتے ہیں اور سبھی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس میں کھانا کھاتی ہیں تمام چیزیں شبک ہے چائے ہے کافی ہے اور جس سے جو چیز پسند ہوتی ہے وہ لے رہے لیکن ڈسپلن کا بہت خیال ہے کھانے کے بعد جس پین استعمال کرتے ہیں